تاہور میں سموک پر کئی علاقوں میں گریم لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا تامیراتی سرگرمی اور موٹر سائیکل رکشو پر پابندی ہوگی کمرشل جنریٹرز بھی نہیں چلائے جا سکیں گے رات دس بجے شادی ہال بند کر دیے جائیں گے رات آٹھ بجے کے بعد بار بی کیو اور کھلے فوڈ پوائنٹس پر پابندی ہوگی کوئلے اور لکڑیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس بھی بند ہوں گے محولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی تمام سرگرمیوں پر پابندی تجابوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سخت کریکڈاؤن کا حکم دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا شملہ پہاڑی کی ایک کلومیٹر حدود گرین رنگ کے نام سے منصوب گرین لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں ایبٹ روڈ ایڈیٹن روڈ شامل ایمپریس روڈ ڈیورنٹ روڈ اور ڈیویس روڈ بھی پابندی والے علاقوں میں شامل گلشن سینیما اور ایبٹ روڈ بھی ہارٹ سپورٹ ایریاز میں شامل ہیں ریلوے سٹیشن اور ایمپریس روڈ بھی ہارٹ سپورٹ ایریاز ڈیکلیئر کر دیے گئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنزیب نے کہا سپیشل سکولز کو ہم کل سے چھٹی دے رہے ہیں ضرورت پڑی تو پرائمری سکول بھی بند کر دیے جائیں گے لندن نے سابچی جسٹس قاضی فائزیسا کی گاڑی پر حملہ پاکستان ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کر لیا سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروائے جائے گا پاکستانی ہائی حکام کا کہنا ہے کہ لندن کے میڈل ٹیمپل میں افسوسناک واقعہ بیش آیا معاملے کو مقامی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان پوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہ ہی کی جائے نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فور اقدامات کا حکم ملجموں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منصوب کیے جائیں گے آرٹیکل انیس اے کے بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے مگر پارلیمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی آرٹیکل آٹھ ریاستب کو ایسی قانون سازی سے روبتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے معلومات تک رسائی کے کیس میں جسٹس سطر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری مزید لکھا کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے عوام یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے سائفر ٹرائل میں ہم نے جج جب الحسنات کے کارنامے دیکھے ہیں جج جب الحسنات آرڈر کر کے تاریخ دیتے ہیں بعد میں زمانت مستلط کر دیتے ہیں اس آدمی کو یہاں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ سیاسی کارروائیہ کر سکے اس آبات ہائی کورٹ میں کیسی سمات کے دوران جسٹس میاگل حسن اور انگزیب کے ریمارکس کہا دنیا کی کسی عدالت میں ایسی رائن صافی نہیں ہوئی جو انہوں نے کی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ شخص کر کیا رہا ہے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل صاحب یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا وزیر قانون سے بات کریں آپ کی وزارت اس شخص کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ یہی کام کرو اس لیے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشنل کمیشن کے لیے دو ناموں کی منظوری دے دی ذراعی کے مطابق عمر آیوب اور شبلی فراز جوڈیشنل کمیشن میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے پی ٹی آئی کل دونوں نام سپیکر کومی اسمبلی اور چیئرمن سیڈیٹ کو ارسال کرے گی تیرا رکنی جوڈیشنل کمیشن میں دو حکومتی اور دو آپوزیشن ارکانت شامل ہوں کے وزیر آزم نے چپس بھی آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل نو کے لیے نام مانگے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا جس سے ان کو الٹیاں ہوں بانی چیئرمن جلد جیل سے رہا ہوں گے راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر آیوب نے کہا گشرا بی بی کے زمانت میرٹ پر ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجو کا کہنا ہے ججس کی تعداد چوبیس بھی کریں تو کوئی اعتراض نہیں چھبیسویں ترمیم کو چیلنج کریں گے شبلی فراس کی بھی حکومت پر تنقید کہا کہ بے ساکھیوں پر کھڑی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں زرتاج گل بولی کے فارم سنتالیس کی حکومت انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہی ہے الیکشن ہو جاتے ہیں لیکن نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے کتنی اسیمبلیاں آئیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط کی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے سربراہ جی وائی مولانا فضل الرحمان کی دیائے خان میں گفتگو کہا تیہتر کی بات سے ہم اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے آ رہے ہیں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری قربانیوں پر شکر رہے ہیں ادارے ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں لیکن انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہے نوامی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث پی ٹی آئی راہنماؤں سمیت تیس ملجمان بری پس شاور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے توڑ پوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا تمام نامزد راہنماؤں کو ادم ثبوت کی بنا پر بری کیا گیا پی ٹی آئی راہنماؤں کامران بنگش تیمو جھگڑا بھی ملزمان میں شامل تھے دوسری طرف جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید عمرہ یوب زرتاش گل اور دیگر ملزمان پر فرد جن کی کاربائی ماخر کر دی گئی بانی شیئر بین کو بتا دیا پی ٹی آئی کے احتجاج ٹھیک نہیں تھے وزیرالہ خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے احتجاج کی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی پی ٹی آئی راہنماؤں شیئر افضل مروت کی اڑیالہ جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا نئی احتجاجی کمیٹی بنائیں میں اس کمیٹی کا حصہ بنوں گا ایسی حکمت عملی بنائیں گے اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈ کرے گا ٹرمپ اور کمالا ہیریس میں وائٹ ہاؤس کا مکین بننے کی دار امریکی انتخابی دنگل میں چھے روز باقی رہ گئے دونوں سادارتی ویدوار ووٹرز کو لبھانے کے لیے کوشہ کمالا ہیریس ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے دیز فیئر کا استعمال کر رہی ہیں ڈیجٹل نیلے گیند پر رنگ بکھیرتا پیغام رہ گیروں کی توجہ کھیچ لیتا ہے ادھر ٹرمپ کے اپنے سادارتی حریف پر وارزاری دقابی مہیم کے دوران کمالا ہیریس کو ملک کی سرحدوں کی دشمن قرار دے دیا کہا کمالا ہیریس کی وجہ سے ملک میں قتل و غارت بڑھ گئی ادھر کمالا ہیریس نے امریکی عوام کو متنبہ کیا کہ ٹرمپ جنون کی حد تک انتقام پر یقین رکھتے ہیں اگر وہ جیتے تو عوام کو تخصیم کر دیں گے امریکی اریکشن میں بیلٹ باکسز کو مزاق برا دیا گیا فلوریڈا میں بیلٹ باکس سڑک سے مل گیا مقامی حکام کے مطابق عملہ بیلٹ باکسوں کے ٹرک کے پچھلے حصے کو لاک کرنا بھول گیا جس سے ایک باکس سڑک پر گرا ادھر ریاستی پولیس نے ریپبلکن کانگرس کے ایک سابق امیدوار لیری سیوچ کو بیلٹ چوری کرنے کے الزاب میں گرفتار کر لیا اس سے پہلے واشنگٹن اور ونکوبر میں تین بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی تھی انیورسٹی آف فلوریڈا کی الیکشن لیب کے مطابق ارلی ووٹنگ میں پانچ کروڑ سے زائد افراد نے آن لائن ووٹ کاس کیا دو کروڑ سے زائد افراد نے پولنگ سٹیشنز میں جا کر ووٹ ڈالا امریکی صدارتی الیکشن میں مسلمان امیدوار بھی میدان میں اتر گئے امیدوار قسمت آزمائیں گے ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز کے علاوہ مسلمان آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑیں گے زیادہ تر مسلم امیدواروں کا تعلق میشگن منیسوٹا نیو جرسی اور کالیفورنیا سے ہے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحر شمشات قاضر بائزان کا دورہ صدر الہام علیوی وزیر دفاع وزیر خارجہ اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں فوزی تعاون میں اضافے کی حمیت کو جاگر کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آزری قیاد اپنے باق افواز کے پیش آورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراحہ روسی نائب وزیر دفاع کا نیویل ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا دورہ نیویل چیف ایڈمیرل نوید اشرف سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پیش آورانہ امور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کی صورتحال اور بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا نیویل چیف نے کہا پاکستان روس کے ساتھ تبیر المددتی قصیر جہتی شراختداری کا خواہا ملک چھپن شہروں میں جائدات کی فروخت پر سیلز ٹیکس میں اضافہ ایف بی آر نے غیر منقولہ جائدات کے نئے ڈی سی ریٹس جاری کر دیئے جی ایس ٹی اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ نئی قیمتوں ٹیکسس پر اطلاق یکم نیویمبر سے ہوگا شہروں کی تعداد بیالیس سے بڑھا کر چھپن کی گئی ادھر ایف بی آر نے ری فنڈ آدھاگی کا نیا فارمولا تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیئے ایف بی آر پر ایکسپورٹرز کے تین سو عرب سے زائد باج بلد آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا تو میں یہ بڑے عدب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیسہ تو ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے پیسہ تو ہر وزیرعالہ کے پاس تھا تو اس وزیرعالہ نے کبھی یہ تکلیف کیوں نہیں کی وزیرعالہ پنجاد نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگے بنیاد لگ دیا تقریب سے خطاب میں وزیرعالہ مریم نواز نے کہا کہ پوچھا جاتا ہے عوام کا پیسہ ہے اس کا نام نواز شریف کے نام پر کیوں رکھا میں پوچھنا چاہتی ہوں پیسہ بھی ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے تو لگاتے کیوں نہیں وعدہ کرتی ہوں ایک سال کے اندر یہ اسپتال تیار ہوگا کینسر میں مقتلہ ہر سٹیج کے مریض کا علاج ہوگا نو سا بیس بیٹ کا اسپتال چھپن ارب سے مکمل ہوگا نواز شریف شہباز شریف اور میری ترجیح عوام کی خدمت ہے سن میں چنگچی رکشوں پر پابندی ہے چنگچی رکشے عدالت کی طرف سے دیئے گئے سٹے پر چل رہے ہیں سینر وزیر سن چجیل میمن کی وقفہ سوالات کے دوران اس عملی میں گفتگو کہا کراچی سے بس اڈے ختم کر دیئے گئے ہیں مسافروں کو شہر سے باہر پہنچانے کے لیے شٹل سرویس شروع کی ہے سن میں کوئی غیر ریجسٹرڈ گاڑی سڑکوں پر نہیں چل سکے گی کراچی میں اسسسٹنٹ کمیشنر حاظم بغوار کو اہدے سے ہٹا دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر ناظم آباد حاظم بغوار کو اہدے سے ہٹانے کی وجہ سامنے آگئی ذرائع کے مطابق حاظم بغوار نے سبھائی کو اٹھا کمیشنر کے حکم پر تین سرکاری افتران کو سرکاری رہائجگاہ خالی کرنے کے لیے خط لکھا تھا اسرائیلی فورسز کا شمالی غزہ میں بیت لاہیہ کا محاصرہ جائی بیت لاہیہ پر اسرائیلی بمباری سے قسمے کو افتر زدہ قرار دے دیا گیا اقوائی متحدہ نے شمالی غزہ کے مناظر کو تباکن قرار دے دیا اسرائیلی فورسز نے گزشتہ روز بیت لاہیہ میں حملے میں 110 سے زائد پلسطینیوں کو شہید کیا تھا امریکہ کے بعد برطانیہ اسرائیلی جنگی جرائم کا سب سے بڑا حمایتی بن گیا برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمی کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہید پلسطینیوں کی تعداد بہت کم ہے اسے نسل کشی نہیں کہا جا سکتا اسرائیلی فوج نے لبنان میں انخلاق کے نئے احکامات جاری کر دیئے ترجمان اسرائیلی فوجی کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان کے آٹھ قصبوں کے رہائشیوں کو علاقہ فوری خالی کرنے کا کہا ہے اسرائیلی فورسز کی ایک بار پھر سیڈون شہر پر بمباری حملوں میں خواتین اور بچے سمیت پندرہ افراد شہید ہو گئے لبنان میں گزشتہ روز حملوں میں ستتر افراد شہید ہوئے تھے ادھر حزباللہ سربراہ نئیم قاسم نے اپنے پہلے خطاب میں کہا اسرائیل کے خلاف اپنا جنگی منصوبہ جاری رکھیں گی میرا مقصد حسن نصر اللہ کے ایجنڈے کی پیروی کرنا ہے حتمی فتح ہماری ہوگی